سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ایرر چیک کرنے سے پہلے آپ نے ایک اور چیز کو ٹیسٹ کرنے تو چلے چلتے ہیں آؤٹڈور یونٹ کی طرف اور وہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے اور دوستو جو کرنٹ ٹرپ ایرر ہے اس کو سالپ کرنے کے لیے جو ایک اور مین چیز ہوتی ہے چیک کرنے والی تو وہ ہے جی دیکھیں آؤٹڈور میں یہ کمپریسر تو کمپریسر کو ٹیسٹ ضرور کر لیں اگر اس کی وائنڈنگ جو ہے وہ شارسر کٹ ہو چکی ہے لیکی جائے تو کیا ہوگا کہ پی سی پی جو ہے وہ ڈی سسٹم لے رہا ہے تو اس کو وہ کرنٹ ٹرپ ایرر میں بند کر دے گا تو اس طرح سے آپ اس کو چیک کر لیں اور کمپریسر کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے ہماری ویڈیو موجود ہیں تو وہ ضرور دیکھ لیں تو آپ کو کمپریسر ٹیسٹ کرنا آ جائے گا اس کے علاوہ دوستو اب یہاں پہ دو پی سی بی پڑے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ تو کرنٹ ٹرپ ایرر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہ ایک نئے موڈل کا جو ہے وہ پی سی بی ہے تو اس پہ بھی میں بہت جل جلدہ آپ کے لیے ویڈیو لے کے آنگا کیونکہ اس کا بلکل جو جو ڈیزائن ہے وہ بلکل مختلف ہے اس سے تو اس پہ بہت جلدہ آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئیں گے آپ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جی اس پی سی بی کی تو اس پی سی بی کے جتنے بھی ہائی پوائنٹ سے یعنی کہ ہائی والٹریز پوائنٹ وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو وہ اگر چیک کر لیں گے تو آپ کا مسئلہ اگر وہیں حل ہو جاتا ہے تو ویل ان گوڈ اگر پھر بھی حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کی لو سائٹ کو بھی چیک کرنے کی ضرور پڑتی ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسا سرکٹ بنائے گئے ہیں تاکہ جو جتنا بھی والٹریز اور کرنٹ آ رہا ہوتا ہے وہ چاہے کم آ رہا ہو صورت میں اور چاہے زیادہ کی صورت میں دونوں صورتوں میں وہ جو سرکٹ ہے اس کا کام یہی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اور اگر زیادہ آ گیا تو پھر بھی پی سی بی کو بند کر دینا اور اگر کم ہے تو پھر بھی اس کو ٹرپ کر دینا تو چلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پوزیشن کون کون سی ہے تو سب سے پہلے جو آپ نے چیک کرنا ہوگا پوائنٹ وہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریزیسٹنس جو ہے ریزیسٹنس نمبر تین سو سات اور تین سو آٹھ کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہی سے جو ہائی والٹریز ڈی سی والڈ ہے پوزیٹی سائیڈ یہ انٹر ہوتا ہے اسی پوائنٹ سے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ جو سرکٹ ہے کمپلیٹ یہاں پہ یہ کام ہی اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کرنٹ اور والٹریز کو چیک کرتا رہتا ہے کمپیرز کرتا ہے اور فیڈ بیک دیتا ہے جی مایکرو کانٹرولر کو تو یہاں پہ اگر یہ سرکٹ خراب ہو جائے گا تو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ ڈیریکٹلی جو ہے یہ ریزیسٹنس جو ہے سیریز میں انسٹال ہیں اگر یہ شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے تو یہ سارا سرکٹ اوپن ہو جائے گا کیونکہ یہ اتنا زیادہ والٹریز برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ ریزیسٹنس یہ جو دو ریزیسٹنس ہیں انہی کی وجہ سے یہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو پری سیٹڈ ہماری کرنٹ کو کانٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ ریزیسٹنس لگائی گئی ہے تو اگر یہ خراب ہو جائیں گی تو پھر بھی یہ مسئلہ آئے گا اس کے بعد اگر یہاں سے کرنٹ اور والٹریز آئے جاتے ہیں گزر جاتے ہیں تو پھر یہ سرکٹ خراب ہو جائے گا اب یہ خراب ہو گیا اس میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ جو اس کی ڈیوڈ نمبر دیکھیں یہاں پہ ہے تین سو تین اور تین سو چار یہ دونوں میں سے اگر د دونوں خراب ہو جائیں یا ایک خراب ہو جائے تو بھی یہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اور اس کی پن نمبر ون اس طرف ہے تو پن نمبر ون اس کی سیڈ اور پن نمبر اس کی ون اس طرف ہے تو یہاں پہ ہمیں فیفٹین وولٹ ملنے چاہیے اگر فیفٹین وولٹ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک پوائنٹ بالکل پوسیشن صحیح ہے اور جو ہے پی سی بی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں جو کپیسٹرز ہیں وہ بھی فالٹی ہو سکتے ہیں تو کپیسٹرز میں کیا کیا چیز فالٹ ہو سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں اگر زوم کرلوں تو یہ تھوڑا سا جی تو دیکھیں کپیسٹر جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں کپیسٹر ٹی کپیسٹر نمبر ٹی سیون کپیسٹر نمبر ٹی ٹی فور اور کپیسٹر نمبر ٹی ایٹی فائیو یہ تینوں اگر شارٹ کر آن گے تو پھر بھی یہ مسئلہ کرے گا اور یہ وہ ہمیں پروپلم دے سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ریزیسٹنس نمبر یہ دیکھیں تین سو گیارہ اور اس کے بعد ریزیسٹنس جو ہے اس کی بیک پہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تین سو دیکھیں یہاں پہ ریزیسٹنس ہے میں اس کو زوم کر لیتا ہوں دیکھیں یہ اس طرف سرکٹ ہے یہ کونے میں تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو زوم کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ریزیسٹنس نمبر دیکھو تین سو نو اور تین سو دس اگر یہ خراب ہو جاتی ہیں تو بھی یہاں پہ مسئلہ آئے گا تو ان کو بھی چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو چیک کر لیں اگر تو یہ اپنے جو ہے وہ اسے چینج ہو چکی ہے ان کی پوزیشن اور کچھ میگا اومز یا کچھ کم دکھا رہے ہیں بلکل اوپن ہے تو یہ آپ کو اس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی اس کے بعد جی یہاں پہ ایک اور آئیسی لگا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کہنام ہے تو یہ ہے جی ڈیول کمپیرٹر یہ دیکھیں آئیسی دو سو دو جو ہے سوری تین سو دو جو ہے یہ ہے جی ڈیول کمپیرٹر ہے اس کا کام ہے کہ جتنے بھی آئی ایمپیرز لو ایمپیرز یا پھر بلکل کوئی ایمپیر نہیں آ رہا ہے یا بلکل کچھ بھی نہیں آ رہا تو یہ فیڈبیک دیتا ہے مایکرو کنٹرولر کو اور مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بند کر دیتا ہے سسٹم کو اور اگر یہاں سے فیڈبیک جرنیٹ نہیں ہو رہا تو پھر بھی مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اس کو سسٹم کو تو یہاں پہ دیکھیں اس کی جو رزیسنس نمبر ہے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ رزیسنس نمبر دیکھیں یہاں پہ 81 جو ہے یہاں پہ میں 40 sorry 5 وولٹ ملنے چاہیے اس کے علاوہ رزیسنس نمبر جو ہے یہاں پہ دیکھیں کدھ گیا جی دیکھیں جی یہ رزیسنس مل گئی ہے تو میں ذرا جگہ بھول گیا تھا تو دیکھیں یہاں پہ میں زوم کر لیتا ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ دکھا ہوا ہے جی 34 36 37 لیکن یہ رزیسنس لگی ہوئی ہے جی ادھر نمبر اس کے ادھر یہاں رہاں دکھے ہوئے ہیں لیکن لگی ہوئی یہ دیکھیں یہ تینوں 1 2 اور 3 یہ تینوں جو رزیسنس ہیں یہاں پہ ہمیں 5 وولٹ ملنے چاہیے اگر یہاں پہ 5 وولٹ نہیں آرہے تو مطلب کہ یہاں تو یہ رزیسنس خراب ہے یہاں پہ یہ ڈیول کمپیریٹر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ رزیسنس نمبر 339 لگی ہوئی ہے اگر یہاں پہ یہ خراب ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ آئے گا کیونکہ یہ اٹیچ ہے جی یہ کیوں نمبر کیوں 300 کے ساتھ تو یہ نپن وہ ہے ٹرانزیسٹر ہے مگر یہ ٹرانزیسٹر جو ہے اس میں ڈبل رزیسنس بھی ہوتی ہے تو ڈبل رزیسنس کے ساتھ بلٹ ان انسٹال ہوتی ہے تو اگر یہ خراب ہو جائے گا تو پھر بھی یہاں پہ مسئلہ آئے گا تو اس طرح سے یہ آپ سارے پوائنٹس چیک کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سا پوائنٹ اس وقت خراب ہو چکے اس کے علاوہ یہاں پہ دو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ نے چیک کر لینے ہیں تو وہ کیا ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ جو ڈبل کمپیریٹر ہے اس کے ساتھ یہاں پہ یہ کپیسٹر نمبر تین سو پانچ لگا ہوا ہے تو اگر یہ اس کی پوزیٹی سائٹ پہ ہمیں ملنے چاہیے مائنس ٹویل وولٹ ملنے چاہیے اگر یہاں پہ مائنس ٹویل وولٹ نہیں آئیں گے تو یہ ہمیں جو ہے وہ پرابلم شو ہوگی اس کے علاوہ جو کپیسٹر نمبر دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کپیسٹر نمبر یہاں پہ کپیسٹر نمبر تین سو چھے تو تین سو چھے جو ہے وہ دیکھیں نمبر یہاں پہ ہے لیکن لگا ہوا یہاں پہ ہے یہ لگا ہوا ہے اس کی پوزیٹی سائٹ پہ ہمیں ملنے چاہیے جی ففٹین وولٹ تو یہاں پہ اگر ففٹین وولٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے ادر وائز یہاں پہ مسئلہ ہے اور یہاں تو پھر کمپیریٹر خراب ہو چکے یہاں پھر کپیسٹر جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو چکے یہاں اوپن ہے تو یہاں پہ اس کو پھر ان کو چینج کرنے کی ضرور پڑے گی